کیا آپ جانتے ہیں کہ خرگوش ایک ایسا جانور ہے جو اپنا پخانہ یا فضلہ خود کھاتا ہے وہ یہ حرکت کیوں کرتا ہے اور اس کی سائنسی وجہ کیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک میت یہ بھی ہے کہ خرگوش اپنی جنس کو تبدیل کر لیتا ہے یہ کبھی مادہ خرگوش اور کبھی نرک خرگوش میں خود با خود تبدیل ہو جاتا ہے اس بات میں کتنی حقیقت ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ جان سکیں گے اس ویڈیو میں خرگوش انتہائی خوبصورت جانور ہے اس کو لوگ گھروں میں بھی پالتے ہیں اور یہ جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے خرگوش دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ خر اور گوش سے مل کر بنا ہے خر کا مطلب کان اور گوش کا مطلب گدہ ہے خرگوش کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس کے کان گدے جیسے بڑے ہوتے ہیں یہ کان انہیں شکاریوں سے بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں خرگوش اپنے بڑے بڑے کانوں کی بدولت دور سے ہی شکاری کا پتہ لگا لیتا ہے اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کا سامان کر لیتا ہے خرگوش پالتو بھی ہے اور جنگلوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر لوگ اسے اپنے گھروں میں پالتے ہیں اس کے پوری دنیا میں تقریباً 305 قسمیں ایسی ہیں جو گھروں میں پائی جاتی ہیں اور یہ تمام قسمیں دنیا کے 70 ملکوں میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ خرگوش کی 13 اقسام جنگلوں میں پائی جاتی ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خرگوش یورپی نسل کے ہیں یہ دنیا کے سب سے سرد برائے آزم انٹارکٹا کے علاوہ تمام برائے آزموں میں پائی جاتے ہیں لوگ اسے گھروں میں پالتے ہیں کھانے کے لیے اس کا گوشت استعمال کرتے ہیں جبکہ اس کی نرم کھال بہت سی پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مسلمانوں کی نزدیک یہ ایک حلال جانور ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول فرمایا صحیح بخاری میں ایک روایت اس کے حلال ہونے کی حجت سمجھی جاتی ہے خرگوش سبزی خورجانور ہیں جو گھاس اور دیگر پتوں والے پودوں کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کی خوراک میں سیلولوس کی بڑی مقدار ہوتی ہے جسے حضم کرنا مشکل ہوتا ہے خرگوش اس مسئلے کو بڑے دلچسپ انداز میں حل کر لیتے ہیں یہ دو الگ الگ قسم کے پخانے یا مینگنیاں کرتے ہیں ایک سخت قسم کی سیاہ رنگ کی مینگنیاں ہوتی ہیں یہ خرگوش کا فضلہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور نرم فضلہ بھی کرتے ہیں نرم فضلے کو یہ فوری طور پر کھا لیتے ہیں اس سے انہیں ضروری نیوٹرینٹس ملتے ہیں خرگوش عام طور پر دوپہر کے وقت چڑھتے ہیں اگر ماحول خطرناک نہ ہو تو یہ وقفے وقفے سے چڑھتے رہتے ہیں نہیں تو یہ اپنے بل میں گھج جاتے ہیں جو فضلہ یا پخانہ یہ خود کھاتے ہیں وہ اکثر اکار یہ رات میں کرتے ہیں اور اس فضلے کو کرنے کے سیکنڈز میں اس کو کھا لیتے ہیں اس لیے اکثر لوگوں کو خرگوش کے اس رویے کا پتہ ہی نہیں چل پاتا خرگوشوں کی آبادی پوری دنیا میں تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے عوست مادہ خرگوش تین سے آٹھ ماہ کی عمر میں جنسی طور پر بالک ہو جاتی ہے یہ اپنی زندگی کے دوران سال کے کسی بھی وقت حاملہ ہو سکتی ہے خرگوش کے حمل کا دورانیا انتہائی مختصر ہوتا ہے اس کی عوست مدد اکتیس دن سے اٹھائیس یا چھتیس دن ہو سکتی ہے حمل کی مدد جتنی کم ہوگی اتنے ہی زیادہ بچے پیدا ہوں گے اگر حمل کی مدد بڑھے گی تو نو ملود بچوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی عام طور پر مادہ خرگوش ایک بار میں چار سے بارہ بچے جن سکتی ہے اسی لیے ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان کا ریپروڈکشن کا سسٹم اتنا حیران ہے کہ مادہ خرگوش بچے پیدا کرنے کے اگلے ہی دن دوبارہ حاملہ ہو سکتی ہے یہ بلی جتنی جسامت کا ایک انتہائی کیوٹ جانور ہے جو کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لکتا ہے اسی لیے لوگ اسے بلی کی نسل سے سمجھتے ہیں حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں بلی اور خرگوش دو الگ الگ قبیلوں کے ارکان ہیں بلی ایک شکاری جانور ہے جبکہ خرگوش خود شکار ہے خرگوش اپنی زندگی بچانے کے لیے تگہ دو میں لگا رہتا ہے سائنسی طور پر ان دونوں میں کوئی رشتے داری ثابت نہیں ہوتی ایک اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ان کی کوئی رشتے داری ہوئی بھی تو نوے ملین سال پہلے ہوئی ہوگی لیکن اس کا ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں مل سکا مادہ خرگوش کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اسے پریٹس آتے ہیں یہ بات زیادہ تر مسلمانوں میں مشہور ہے جس کی وجہ وہ ضعیف روایتیں ہیں اسی سلسلے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک آدمی خرگوش کا شکار کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس لائیا اور دریافت کیا کہ اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیا گیا تھا جبکہ میں بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا آپ نے اسے نہ کھایا اور نہ کھانے سے منع فرمایا لیکن یہ کہا کہ اسے ہیز آتا ہے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اسے خون آتا ہے یہ دونوں ضعیف روایتیں ہیں اور اس سے متعلق کسی صحیح حدیث کا ذکر نہیں ملتا سائنس دانوں کے نزدیک بھی مادہ خرگوش کو ہیز نہیں آتا ماہرین کے مطابق اس کے رحم سے صرف اسی وقت ایک ایک ریلیز ہوتا ہے جب اس کے قریب کوئی مناسب میل موجود ہو اس کے بعد یہ مادہ اس نر کے ساتھ ملاب کرتی ہے خرگوش کی بیزہ دانی دوسرے جانوروں سے قدرے مختلف ہوتی ہے انسان سمیت کئی جانداروں میں ایک سرکل میں ایک ایک ریلیز ہوتے ہیں لیکن خرگوش میں میل کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے خرگوش کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ یہ اپنی جنس تبدیل کر لیتے ہیں یعنی کبھی خرگوش مادہ بن جاتے ہیں اور کبھی خرگوش نر بن جاتے ہیں لیکن اس بات میں کوئی حقیقت ابھی تک ماننے میں نہیں آتی ماہرین کے مطابق خرگوش کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں یہ بات لوگوں میں اس لیے مشہور ہو گئی ہے کیونکہ خرگوش کی عمر جب چھے ماہ سے کم ہوتی ہے تو اس کے مادہ اور نر بچوں میں فرق کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مادہ خرگوش ہے یا نر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی جنس واضح ہونے لگتی ہے اور اگر جواب اندازے کے خلاف نکل آئے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ خرگوش نے اپنی جنس تبدیل کر لی حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خرگوش کی رہائش گاہوں میں گھاس کے میدان جنگلات سہرہ اور گیلی زمینیں شامل ہیں خرگوش گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور اس کی سب سے مشہور نسل یعنی یورپی خرگوش بلوں میں رہتی ہے خرگوشوں کی دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی شمالی امریکہ میں پائی جاتی ہے یہ جنوب مغربی یورپ، جنوب مشرقی ایشیا، سمارٹرا، جپین کے کچھ جزائر اور افریقہ اور جنوب امریکہ کے کچھ حصوں میں بھی ملتے ہیں یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ خلا کا بھی سفر کر چکا ہے پاکستان سمیت کئی ملکوں میں گوش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خرگوش کی فارمی کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے پاکستان میں کئی لوگوں نے خرگوش کے فارمز بنا رکھے ہیں چونکہ ان کی نسل تیزی سے پھیلتی ہے اس لیے یہ فارمرز کو خوب منافع بھی دیتی ہے اور جو لوگ خرگوش کی فارمنگ کر رہے ہیں وہ اس وقت کرونوں روپے میں کھیر رہے ہیں حکومتی سطح پر کچھ سال پہلے خرگوش کی فارمنگ کے حوالے سے ایک سکیم بھی شروع کی گئی تھی لیکن یہ اتنی کامیاب نہیں رہی مرگی کا گوش بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے اگر حکومت خرگوش کی فارمنگ کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کرے اور اس کی فارمنگ کے نت نئے طریقوں کو لوگوں میں انٹرڈیوز کروائے اس کے ساتھ ساتھ عوام کو خرگوش کی فارمنگ سے متعلق سہولیات بھی فراہم کی جائیں تو پاکستان کی گوشت کی ضروریات بڑی حد تک پوری ہو سکتی ہیں اور لوگ اس کے لذیذ گوشتیں مستفید بھی ہو سکتے ہیں اپنے مزوان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹ پرک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے لیے ڈیلی پاکستان اللہ حافظ